میں بہت سخت بات کہہ رہا ہوں آج آسمان کے نیچے اس زمین پر عذابِ الٰہی میں گرفتار امت امتِ مسلمہ ہے بالفعل آج ہم امتِ مرہومہ نہیں ہیں رحمت والی امت نہیں ہیں امتِ معذبہ ہیں آج ہم پر اللہ کا عذاب ہے وہ کیوں ہیں دیکھئے اللہ کا قانون یہ ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے میں نے اپنی ایک کتاب بے اس پر مفصل بہت مضمون لکھا ہے قرآن کا قانونِ عذاب ایک عذاب تو آیا کرتا تھا ان قوموں پر جن کی طرف اللہ رسول بھیجتا تھا اِنَّا عَرْسَلْنَا نُوحَنِ الٰا قَوْمِ اگر رسول کی بات مان لی تو قوم کے لیے بہت خوشحالی ہے مبارک باد ہے اللہ کی رحمتوں کے سائے ہیں اور نہیں مانی تو بربادی ہے تباہی ہے خاتمہ ہے پوری قومِ نُوح غرق کر دی گئی پوری قومِ عاد ختم کر دی گئی حضرتِ حود کو نہیں مانا پوری قومِ سمود ختم کر دی گئی حضرتِ صالح کو نہیں مانا آمورہ اور صدون کی بستیاں ختم کر دی گئی حضرتِ لوت کو نہیں مانا آلِ فرعون غرق کر دی گئے حضرتِ موسیٰ کو نہیں مانا مدین کے علاقے کو تباہ کر دیا گیا حضرتِ شعب کو نہیں مانا یہ بات سمجھ میں آگئی لیکن جب سے نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہوا اس قسم کا عذاب اب دنیا میں نہیں آسکتا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَ ایسا عذاب ہم نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں رسول آگیا اس نے حق کو بیان کر دیا بات کو کھول کھول کر مبرہن کر دیا ہر چیز واضح کر دی کوئی مغالتے کا امکان نہ رہا جَالْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ ہر شئے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا اب بھی جس نے نہیں مانا تو معلوم ہوا اس میں کوئی خیر نہیں ہے اب خیر کا فقدان ہے تو اس قوم کو جیسے کہ آپ باغ کے اندر جھاڑو دے کر جب ہی کوئی آدھی چلے تو پتے گرے ہوئے ہوتے ہیں ان پتوں کو ایک جگہ جمع کر کے دیاسلائی دکھا دیتے ہیں تاکہ یہ پتے جو ہیں یہاں پر بدزیبی کا ذریعہ نہ بنیں تو پوری قوم حلات قَالْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں یہ عذاب اب نہیں آئے گا اس لیے کہ آخری نبی آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک استثناء ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا ابھی نہیں ایک ایکسپشن ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا اب آج جو عذاب آتا ہے دیکھئے کافروں کے لیے عذاب اصل میں آخرت میں ہے دار العذاب دار الجزا وہ تو آخرت ہے یہ تو دار الامتحان ہے اب جو عذاب آتا ہے وہ اس قوم پر جو ہوتو حاملے کتاب الہی شریعتِ خدا بندی کی کسٹوڈین اللہ کے رسول کی نام لیوہ اس کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرنے والی عمل اس کے برقصوں حالانکہ اللہ نے اگر اسے وہ مقام دیا اللہ نے اس کی طرف رسول بھیجا اور اسے رسول کے امتی بننے کا شرف عطا کیا اسے اپنا کلام دیا کتاب دی اسے اپنی شریعت دی تو کس لیے دی تاکہ اس پر خود بھی عمل کریں اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں وہ گویا کہ اس روحِ ارضی پر وہ امت وہ قوم اللہ کی نمائندہ قوم ہوتی ہے ریپریزنٹیٹیو ہوتی ہے اے انسانوں ہمارے پاس ہے تمہارے خالق اور مالک اور پروردگار کا قانون ہمارے پاس ہے اس کی ہدایت ہمارے پاس ہے اس کی کتاب ہمارے پاس ہے اس کے رسول کا عصوہ آؤ ہماری طرف ہمیں جانچو ہمیں پرکو ہمیں دیکھو ہم واقعتاً اسی کتاب کے مطابق چل رہے ہیں نا دیکھ لو ہم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں نا وہی بات تو نہیں ہے لِمَا تَقُولُونَ مَعْلَا تَفْعَلُونَ آؤ دیکھو ہم نے اس کتاب کے مطابق اللہ کی ہدایت کے مطابق کیسا اچھا معاشرہ بنایا ہے کیسا انصاف ہے کیسا آمن ہے کیسا بھائی چارہ ہے کیسی اقوت ہے آؤ دیکھو ہمارے ہاں تقسیم دولت کا نظام کتنا صحیح ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے اسے دولت کی بدحضبی ہو رہی ہو اور کوئی وہ ہے کہ جو بھوکا بر رہا ہو ایسا نہیں ہے دیکھو ہمارے ہاں انسانی شرافت انسانی عزت انسانی پریسٹیج اور انسانی حقوق بہتر سے بہتر شکل میں موجود ہیں حریت ہے